خون کا اکداس پھر خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداون نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برے یا بکرے کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر زباہ کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداون کے مسکن کے آگے خداون کے حضور چڑھانے کو نہ لے جائے اس شخص پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون کیا ہے اور وہ شخص اپنی لوگوں میں سے کات ڈالا جائے اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جن کو وہ کھلے میدان میں زباہ کرتے ہیں انہیں خداون کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائیں اور ان کو خداون کے حضور سلامتی کے زبیوں کے طور پر گزرانے اور کاہن اس خون کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداون کے مذہبے کے اوپر چھڑکے اور چربی کو جلائے تاکہ خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو ہو اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زناکار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ کسرانے ان کے لیے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا سو تو ان سے کہہ دے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی سوختنی قربانی یا کوئی زبیہ گزران کر اسے خیمہ اجتماع کی دروازے پر خداون کے حضور چڑھانے کو نہ لائے وہ اپنے لوگوں میں سے کات ڈالا جائے اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کات ڈالوں گا کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذہبے پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے اسی لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بودوباش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندے کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے تو وہ اس کے خون کو نکال کر اسے مٹی سے ڈھانک دے کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا ہے کہ تم کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا کیونکہ ہر جانور کی جان اس کا خون ہی ہے جو کوئی اسے کھائے وہ کانٹ ڈالا جائے گا اور جو شخص مردار کو یا درندے کے پھاڑے ہوئی جانور کو کھائے وہ کھا دیسی ہو یا پردیسی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک نہ پاک رہے تب وہ پاک ہوگا لیکن اگر وہ ان کو نہ دھوئے اور نہ غسل کرے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا موسیقی موسیقی